ہمارے خوراون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا ایک کسوہ باب 28 سے 32 آیات تک اس وقت یسو نے سرطار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر اس نے جواب دیکھ کر کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پچتا کر گیا اور دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا اس نے جواب میں کہا بس رو چشم جناب مگر گیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بچا لیا انہوں نے کہا کہ پہلا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصل اور قسمیاں تم سے پہلے خدا کی بات شاہی میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ یوہنہ راستی کی راہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا مگر محصلوں اور قسمیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر بعد میں بھی نہ بچتائے کہ تم اس کا یقین کر لیتے پا کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کے کلام میں ہم نے دو بیٹوں کی تمثیل سنی یسو نے محصل لینے والوں اور قسمیوں کو پہلے بیٹے کے برا پر ٹھہرائیا جنہوں نے اپنی پہلی گناہ آلود اور بری زندگی کو ترک کر کے یوہنہ کی مناتی پر توبہ کر لی تھی یہودی استاد اور سردار جو کہ اپنی نام نہات راستبازی اور آلہ رسومات پر فخر کرتے تھے خدا کے باغی تھے انہیں اس نے دوسرے بیٹے کے برا پر ٹھہرائیا یسو نے بڑے پرزور الفاظ میں کہا کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں ہر کس داخل نہ ہوں گے جنہوں نے فرک گرا Evet ہلاں گیا یقی اس کے با پہلے آپ کوётсяعی پر بھی ہمینہHeری بھی ہزاں گیا ہے ouch